پاکستان کے وزیر خارجہ فورنڈ منسٹر بلاول بھٹو نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ زکا شرف کو ہدایت کیا ہے کہ آئی سی سی سے بات کی جائے اور آئی سی سی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کی گرنٹی مانگے جائے اور یہ ریٹن گرنٹی آئے گی تو وہ حکومت پاکستان کو اگاہ کیا جائے تو اس کے بعد حکومت پاکستان دیکھے گی کہ کس طرح کی گرنٹی آئی اور پھر ٹیم کو بھارت بھیجنے کا حتمی فیصلہ ہوگا تو بھائی جن اس وجہ سے پاکستان ٹیکٹ ٹیم کی جو ٹریولنگ ہے بھارت کو لے کر اس کا جو فیصلہ ہونا تھا اس کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کو یہ ریکمینڈیشن بیجیں گے کہ پاکستان کو بھائی جن ایک تو فول پروف سیکیورٹی دی جائے دوسرا جناب ہمیں ریٹن سیکیورٹی گرنٹی دی جائے ملتا ہے آج یہ آپ سٹیکٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کنسانز ہے سیکیورٹی کے پاکستان ٹیم کی کھیلنے پہ ورلڈ کپ بھائی آج تو یہ فیصلہ آنا چیز تھا کہ اچھا کہہ رہے ہیں we will talk to the ICC about it what will you talk to the ICC about it آپ بھائی بی سی سی آئے ہوسٹ ہے ڈائریک سٹیکھولڈر ہے ملتا ہے سیکیورٹی اچھا کہتے ہیں جی آئی سی سی سے ہم سیکیورٹی گیرنٹی مانگیں گے اب بھائی دنیا میں کون سیکیورٹی گیرنٹی دیتا ہے کسی کو مجھے سر سمجھا دو یار اور احمد آباد کو لے کے بھی آج کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کنسانز شو کیے گئے اور لگتا یہی ہے کہ حکومت پاکستان اگر ٹیم کو بھیجے گی بھی سہی تو بہت کچھ جانچنے کے بعد بہت کچھ دیکھنے کے بعد اور سوچ سمجھ کے ٹیم کو بھارت کا ٹریول کرایا جائے گا اسی لیے کوئی فیصلہ آج نہیں ہو سکا ہے جو سارے آپ کو چورند بہیتے تھے نا کہ بھائی جان دیکھیں پاکستان کی کیا مجھا حال ہے پاکستان کون ہوتا ہے ہمارے سامنے آنکھے دکھانے والا ہمارے سامنے کھڑے ہونے والا تو بھائی جان اب پاکستان جو ہے اس نے بھارت کو کر دکھایا اور اپنی دادا کیری دکھاتے ہوئے کہا بیٹا تم بیٹے ہو تم عام سے بڑے نہیں ہو سکتے کیا گیرنٹی کیسے دے گا بھائی آج جی دیم جی بتا دے گا گیرنٹی آپ کو کیا لکھے دے گا اس نے بھائی جی ہم آپ کو لکھے دیتے ہیں کہ پاسنٹیگ جات کچھ نہیں ہوگا بھائی ایسا نہیں ہوتا یار مطبع یہ کہ بچوکہ کھیل ہے نمازکار دوستو جائے دوستو والا کپ میں پاکستان کو بھارت آنے کو لے کر کل پاکستان میں ایک ہائی لیبل میٹنگ بیٹ رہی تھی جس میں پی سی بی اور ان کے جو ہوم مینیسٹر ہیں بلا وال بھوٹو اور جکا اسراب اور ان جیسے جو چھوٹکنجیے نیتا ہیں پاکستان کے یہ سب مل بیٹ کر ایک نیا سرچہ چھوڑ دی ہیں اور وہ سوچا یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ پی سی بی کے طور پاکستان جو گورنمنٹ ہے یہ ڈیماند کیا پی سی بی کو کہ بھائی ہمیں ریٹن گیارنٹی چاہیے آئی سی سی چاہیے کہ ہماری کھلاڑی وہاں پر سیپ ہوں گے اس کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ بھائی پاکستان کے کھلاڑی انڈیا پر سیپ نہیں ہوں گے ہمیں یہ ریٹن گیارنٹی آئی سی سی لے کر دے گا اور ہمارے جو کھلاڑی جائیں گے ان کو چوبیس گھنٹے ان کو سیکیورٹی میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہمارے جو جنرلسٹ جائیں گے ان کو بھی سیکیورٹی دینا پڑے گا اور ہماری پھیانز ہو جائیں گے ان کو بھی دیکھوال آئی سی چھوڑ کرنا پڑے گا تو دوستو اس کو لے کر پاکستان ویڈیا میں کیا چرچہ چلائے یہ تو آپ نے انٹرومیٹ جھلک دیکھا تو چلی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں میں دے لیتے ہیں میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کی انٹ پر پاکستان کے وزیر خارجہ فورن مینسٹر بلاول بھٹو نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ زکا شرف کو ہدایت کی ہے کہ آئی سی سی سے بات کی جائے اور آئی سی سی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کی گرنٹی مانگے جائے اور یہ ریٹن گرنٹی آئے گی تو وہ حکومت پاکستان کو اگاہ کیا جائے تو اس کے بعد حکومت پاکستان دیکھے گی کہ کس طرح کی گرنٹی آئی اور پھر ٹیم کو بھارت بھیجنے کا حتمی فیصلہ ہوگا آج کے اجلاس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا جو ہم اسپیکٹ کر رہے تھے ویسے ہی ہوا کہ ابھی مزید جائزہ لیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی آپ آفر کریں اس میٹنگ کے بعد کہ آپ اپنا ایک سیکیورٹی ڈیلیگیشن بھیجئے آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو آسسٹ کریں گے اور جا کر تمام جو سٹیڈیمز میں پاکستان نے کھیلا ہے وہاں کا ویزٹ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے کا کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ورلڈ کپ کا انویٹیشن آ گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں جو انڈیا کے اندر ہیٹ ہے پاکستان کو لے کے کیونکہ بلاول خود یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں انڈیا کی طرف سے نفرت کا وہ خود سامنا کر چکے ہیں جب وہ گوہ میں شنگائی کے جلاس میں گئے تھے تو وہاں پر جب وہ وہاں سے نکلے تو جائے شنکر نے جو پریس کانفیس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کی فیکٹری کے سپوکس پرسن تو کلیرنس نہیں دی گئی ہے اور احمد آباد کو لے کے بھی آج کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کنسرنز شو کیے گئے اور لگتا یہی ہے کہ حکومت پاکستان اگر ٹیم کو بھیجے گی بھی صحیح تو بہت کچھ جانچنے کے بعد بہت کچھ دیکھنے کے بعد اور سوچ سمجھ کے ٹیم کو بھارت کا ٹریول کرائے جائے گا اسی لیے کوئی فیصلہ آج نہیں ہو سکا ہے بہت سارے ہمارے جو انڈیا میڈیا کے دوست ہیں وہ شئید توقع کر رہے تھے کہ آج پاکستان کرکٹ بورٹ کو حکومت پاکستان کہہ دے گی جائیں جی بھارت بھاگ جائیں اور جا کے ورلڈ کپ کھیل لیں ایسا نہیں ہوا ہے زکا شرف کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئی سی سی سے بات کریں ریٹن گرنٹی مانگیں تحریری طور پر کلیرنس مانگیں کہ پاکستان ٹیم کی وہاں پر کیا سیکیورٹی ہوگی نہ صرف پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی بلکہ جو پاکستان کے جنرلس نے ٹریول کرنا ہے ان کی بھی سیکیورٹی کی گرنٹی مانگی جائے گی اور ان کے ساتھ سیکیورٹی کے پرسنل تانات کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو پاکستان کے فینز نے جانا ہے انڈیا میں ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے اپنے پلیئرز کو کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے ان کے حوالے سے بھی آج گفتگو بھی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی پاکستان کو کیا کچھ بھیجتا ہے ریجکٹ ہو گئے ہیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کی سرکار کو نئی گرنٹی چاہیے فریش گرنٹی چاہیے اور بڑی نون کمپرومائز قسم کی سیکیورٹی کی کلیرنس چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستانی ٹیم انڈیا کا ٹریول کرے گی مطلب ہم لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح ہم لوگ چیزوں کو ہنڈل کرتے ہیں وہ بھی اتنی سنسیٹیب اور امپورٹنٹ چیز ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو میٹنگ ہوئی آج بلاوال بٹو زرداری کے چیمیشپ میں جو کہ فارم میسٹر ہے ان کو کنسرنز ہیں پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کے انڈیا میں کھیلنے پڑ اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو کنسرنز ہیں تو اب تک ایک سیکیورٹی ڈیلیگیشن کیوں نہیں جا چکا ہے انڈیا چیک کرنے کے لیے یہ تو ہر وقت ہوتا ہے جب بھی انڈیا میں کوئی میچ ہوتا ہے انڈیا جب پاکستان آتا ہے تو انڈیا بھی جنرل یہی کرتا ہے ایون جو دوسری بڑی ٹیم آتی ہوں کبھی ابھی جب یہ آسٹیلیا آئی انگلنڈ آئی ان کی سیکیورٹی ڈیلیگیشن آکے گئے چیک کرکے گئے انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی ایکسپورٹس رکھے ہوئے تھے یہ ہر جگہ ہوتا ہے تو کیا یہ ان لوگوں پتا نہیں اس چیز کے بارے میں یہ مزاری صاحب کو یا جو دوسرے لوگیں اس کمیٹی میں یا ایون جو آپ کرنٹ جو سیٹ اپ ہے مدب آج یہ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں کنسانز ہے سیکیورٹی کے پاسٹین ٹیم بھی کھیلنے پہ ورلڈ کپ میں جو بعد میں کل کر چکا ہوں تو بھائی آج تو یہ فیصلہ آنا چاہیئے تھا کہ we will require اچھا کہہ رہے ہیں we will talk to the ICC about it what will you talk to the ICC about it آپ بھائی بی سی سی آئی ہوسٹ ہے direct stakeholder ہے مدب سیکیورٹی اچھا کہتے ہیں جی ICC سے ہم سیکیورٹی کی گیرنٹی مانگیں گے اب بھائی دنیا میں کون سیکیورٹی کی گیرنٹی دیتا ہے کسی کو مجھے سمجھا دو یار سیکیورٹی کی گیرنٹی کیسے دی assurance آپ دے سکتے ہیں ضرور لیکن گیرنٹی کون دیتا ہے سیکیورٹی کی یار مدب یہ تو ایسا ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے دنیا کسی خطے میں بھی ہو سکتا ہے جو ایک اس اس مورڈن ڈے ورلڈ میں ہم جو ایک ایکسٹریمزم کا ہم ایک ویو دیکھ رہے ہیں ہر ملک میں تقریباً جو ہم ایکسٹریمزم کا ویو دیکھ رہے ہیں یہ تو کئی بھی کوئی بھی سار اٹھا سکتا ہے اپنا کوئی بھی سار اٹھا سکتا ہے آپ کیا گیرنٹی کیسے دے گا بھائی ایسی دی مجھے بتا دیں گیرنٹی آپ کو کیا لکھ کے دے گا ایسی دی نہیں جی ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ پاس انٹی میں جاتا کچھ نہیں ہوگا بھائی ایسا نہیں ہوتا یار مطلب یہ کیا بچوہ کھیل ہے آپ اشورز مانگ ستے ہیں I am surprised that they still haven't مطلب decided on sending a security delegation to India and just simply stating کہ یہ security delegation جائے گا اس کمیٹی میں مطلب انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں منسٹری کے لوگ ہیں سب کچھ ہے اب بھائی اب تک تو security delegation چلے جانا چاہیے انڈیا ڈاہی مینے رہ گئے ہیں وڈتپ میں بھائی میرے یہ بھی نہیں پتا کیا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا تو اب جو ہے جب آپ اوکے کر چکے ہیں ونیوز کو ٹھیک ہے وہ ونیوز انانس ہوئے بھی ایک مہنا ہو گیا یہ ذہن میں رکھی ہے ایک مہنا سے زیادہ تقریباً ایک مہنا ہو چکا ہے آج وہ کہتے ہیں جی مداری صاحب فرماتے ہیں ہمیں ونیوز پہ بھی مسئلہ ہے ہمیں کچھ ونیوز پہ بھی مسئلہ ہے ابھی کیا مداد بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے یار اس کرکٹ بورڈ کا بیڑا گھرک کرنے پہ تو لے ہوئے ہیں یہ لوگ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یار یہ کب سے کرکٹ بورڈ میں اتنی سیاست ہونے لگی ہے میرے کب سے پولٹیکشنز کی اتنی مدب انوالمنٹ ہونے لگی ہے ویرز اکا شرف یار یار دا چیئیمن بھائی you should be the one speaking to the media about what happened today at the meeting یار مدلب یہ مزاری صاحب کیا رول ہے بھائی کیا ان کا لینا دینا ہے کرکٹ بورڈ سے کرکٹ بورڈ تو مدلب ٹیکنکلی اندر بھی نہیں آتی منسٹری کے تو مدلب یہ کیا ہو رہا ہے یار مدلب یہ why are they bent on making themselves a laughing stock اور سیدھی بات ہے یار اگر آپ کو اتنے security concerns ہے بھائی انڈیا کھلنے کے تو مت بیجو ٹیم کو ختم ہوئی بات بات کو ختم کرو چپٹ کلوس کرو یہی ڈرامے بازی ہے روز آنے کی مت کرو روز کوئی نہیں چوچے نیا کہانیا fed up of this یہ گالے ہیں تو بھائی جر اس وجہ سے پاکسنگ ٹیکٹ ٹیم کی جو ٹریونگ ہے بھارت کو لے کر اس کا جو فیصلہ ہونا تھا اس کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کو یہ ریکمینڈیشن بیجیں گے کہ پاکستان کو بھائی جن ایک تو فل پروف سیکیورٹی دی جائے دوسرا جناب ہمیں ریٹن سیکیورٹی گرنٹی دی جائے اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ریٹن سیکیورٹی گرنٹی یہ کئی چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت جب ریٹن سیکیورٹی گرنٹی دے گا تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بچے گا کہ وہ ورلڈ کپ دوزار تہیس کا بائی کارڈ کرے اور اگر ریٹن سیکیورٹی گرنٹی کے بعد پاکستان بائی کارڈ کرے گا تو پھر پاکستان پر کچھ جناب جو آئی سی سی ہے وہ پبندیاں بھی لگا سکتا ہے پاکستان کو ریونیو سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد چیمپین سٹافی دوزار پچیس جو پاکستان میں ہونی ہے اس پر بھی پھر جناب جو پاکستان ریٹن سیکیورٹی بھارت کو کر دکھایا اور اپنی دادا کیری دکھاتے ہوئے کہا ہے بیٹا تم بیٹے ہو تم آم سے بڑے نہیں ہو سکتے سو جناب دوزار پچیس کی جو چیمپین سٹافیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان نے جو ریٹن سیکیورٹی گرنٹی ہے وہ مانگی ہے دوزار پچیس میں پاکستان بھی ریٹن سیکیورٹی گرنٹی دے گا اور پھر بھارت نہیں انکار کر پائے گا ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے اور مجھے پتہ بھارتی نے یہ بھی کہنا ہے کہ اٹھے کی لائن میں جا کے لگو پیسے آٹا لینے کے لیے تو ہمارے پاس آٹا تھوڑا ہے پیسے تھوڑے ہیں لیکن ہمارے میں غیرت ہے اب آپ میں غیرت ہے تو آپ کہیں کہ جناب آئی سی سی کو کہ ہم نہیں سیکیورٹی دے رہے پاکستان کو بولو کو اپنے گھر میں رہے لیکن آپ پیسہ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ پاکستان کے جو ایک میچ ہے پاکستان انڈیا کا شیڈیول اس کے دس سیکنڈ کا جو ایڈ ریٹنگ چل رہی ہے وہ تیس رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میڈیا کا کہنا تھا اس میٹنگ کو لے کر میٹنگ جو سٹیٹمنٹ نکل کر آئے کہ بھائی ہم آئی سی سے ریٹن گارنٹی مارے گی کہ بھائی تم آئی سی سے انڈر جاتے ہو آئی سی سے تمہارے انڈر نہیں جاتا ہے اور تم جب یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ بھائی انڈیا کو دیکھ لیں گے انڈیا جو کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کیا ہے اور یہ جو مطلب پورے لاش میں یہ جو رہیل حسن گمان جیس طریقے کی جاہل بڑی بات کر رہا تھا مطلب ہمارے پاس آتا نہیں ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اب ہم انڈیا کو دکھا دیں گے ہمارے سیوہ انڈیا کی ہمارا جو پیسہ جاتا ہے ان کو ان سے پوری کار دنا چاہیے کہ بھائی پیسہ بلکل ہمارا پیسہ PCP کو نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ سیکروٹی کیا سیکروٹی آئی سی سے تم کو دیکھا مطلب ہمارا تمہارا اوکی ٹیم میں آکے کھل لے یا تمہارا کوئی بھی ٹیم آکر یہاں پر آنڈر نیٹین کرکٹ ہوتا ہے سب ہی آکر کھل لے اور تم کو سیکروٹی چاہیے پاکستان میں اتنا اگر سیکروٹی ہے تو انگلینٹ کی ٹیم اور آسٹلیا کی ٹیم نیوزلینڈ کی ٹیم یہ آکر ہمیسا چیک کیوں کرتے ہیں پھر اپنے ٹیم کو بیشتی ہیں ہمارے یہاں پر تو ایسا نہیں ہے اور تم کیوں آئی سیکروٹی کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی ہم کو پتا ہے پھر کا روٹی توڑنا یہاں پر 30-35 لوگ بھیجھ تو دو بندے میں جو کام ہو جانا چاہیے تم 30-30 اپنے سیکروٹی ٹیم بھیجھ دو کہ وہ آکر یہاں پر دس دن دیں گے بریانی بریانی وہ الگ کھرچہ ہونتا چلے گا یہی ساب تم کو کرنا ہے کیونکہ بسکر سلام ہونا چاہیے تو دوستہ ایس ویڈیو میں ایک نہیں اگر ویڈیو اچھا لگتا جو رو لائک کر دیجئے چلی کو سبسکر کر اور یہ جو پاکستان کا کہنا ہے ایس ویڈیو کا کہنا ہے یہ ایس ویڈیو ہمیں گیارنٹی دے گا تو آکو اس کو لگ کر آکو کہہ رہا ہے کامپنی سکسن پر ضرور میں انسان کریے گا میں نے کام جلدی میں لگتا تب تک لیے جائے ہند بند بات رہاں